کاروانے کوٹس اور شائری چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین آج میں آپ لوگوں کے سامنے 26 اپریل 2023 کو رٹی جیسیو کا جو اگزام ہوا ہے یعنی کہ کمپیوٹر بیسٹ سی ای ای کومن انٹرینس اگزامنیشن جو ہوا ہے اس کے کچھ سوالات کو لے کر جو مجھے ملے ہیں ان کا صحیح انصر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں دوستو اس بار کا جو کوشن پیپر ہے وہ بہت ہی الگ اور بہت ہی ڈیفرنٹ بنایا گیا ہے اس میں بہت سارے ایسے سوالات کیا گئے ہیں جن کا ایک آرٹی جیسیو سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی آپ کی زندگی میں کام آتے ہیں کچھ سوالات ایسے بھی تھے جو انسان کی سمجھ سے ہی بالاتر تھے تو چلیے میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کی مجھے کچھ بھائیوں نے بھیجے ہیں امید ہے کہ ان کا صحیح جواب میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو سوال نمبر ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے ہے تو دوستو اس پر بھی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کا تعلق قبیلہ قریش بن حاشم سے ہے جنگ بدر کی سن میں ہوئی دوستو جنگ بدر سن دو ہجری میں ہوئی تھی یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری میں جنگ بدر ہوئی قلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے میری ویڈیو میں یہ سوال بھی تھا اسلام کے کتنے ارکان ہیں یہ بھی سوال میں نے بتایا تھا اسلام کے پانچ ارکان ہیں یعنی کہ فاؤنڈیشنز آف اسلام کلمہ شہادہ نماز روزہ زکاة اور حج اگلے سوال تھا مسلمان مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت کہاں کی تو مسلمانوں نے سب سے پہلی جو ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی طرف تھی جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا اس کے سامنے حضرت جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے بہت اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کی جہاد کے معنی کیا ہیں تو دوستو اس پر بھی میں نے ایک لیڈیو بنایا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے انداز میں اس میں ایک لیڈیز ہے انہوں نے وضاحت کی ہے بہت اچھے انداز میں اس نے بیان کی ہے لیکن اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جہاد کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا کوشش کرنا کسی اچھے اور نیک کام کے لیے اپنی انتک کوشش اور محنت کرنا اگلے سوال تھا فق کے کیا معنی ہیں تو دوستو فق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا جاننا علم دانش یا علم دین کی سمجھ اور فہم یہ فق کا معنی ہوتا ہے اب آپ اپنے اپشن اگر مجھے بتاتے تو میں اس میں صحیح دیکھ سکتا تھا آپ اپنے اپشن میں اندازہ لگا سکتے ہیں صحیح کیا ہے ام الكتاب کس صورت کو کہا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ کو ام القرآن یا ام الكتاب کہا جاتا ہے یوم الفرقان کس کو کہا جاتا ہے تو دوستو جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے اگلا سوال امام ابو حنیفہ کا کہاں پیدا ہوئے تھے تو اس کا صحیح جواب ہے امام ابو حنیفہ کوفہ یعنی کہ عراق میں پیدا ہوئے تھے دوستو میں نے چاروں ائی ماہ پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال اگلا سوال تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ابن عثمان ان کی کنیت ابو قحافہ اگلا سوال تھا امام غزالی رحمہ اللہ کہاں سے ہیں یا کہاں پیدا ہوئے تو امام غزالی رحمت اللہ صوبہ خراسان یعنی ایران سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بہت بڑے فلسفر تھے اگلا سوال ہے اخلاص کے معنی کیا ہیں اخلاص کے میننگ پوچھے گئے ہیں تو بیلوس نیک نیتی خلوس نیت کا پاک صاف ہونا اور اگر ہم اسطلاحی معنی دیکھیں کسی چیز سے ملاوٹ کو سورہ اخلاص آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اسلام کے میننگ کیا ہے یعنی کہ اسلام کے کیا معنی ہے تو اسلام کے معنی ہے امن سلامتی اطاعت اس طرح کے اور بھی بہت سے معنی ہیں اگر آپ کے option ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے مصر کس نے فتح کیا تھا ایجپٹ ہے اس کو کس نے فتح کیا تھا تو مصر کو حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالی انہوں نے چار ہزار گھوڑ سواروں کے ساتھ چھے سو چالیس عیسوی میں فتح کیا تھا تو اگلا سوال ہے دوستو امیہ سلطنت کے بانی کون ہے تو امیہ سلطنت کے بانی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ایک اور سوال ہے مدینہ کا پرانا نام کیا ہے تو مدینہ کا پرانا نام بہت مشہور ہے یسری ایک سوال اور پوچھا گیا تھا اباسی خلافت کے بانی کا نام کیا ہے تو اباسی خلافت کے بانی جو ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن محمد یعنی کہ ابو العباس السفاح یہ اس نام سے معروف ہوئے ایک سوال تھا دیکھو اس سے ریٹی جیسیو کا کوئی لینہ دینہ نہیں ہے ان سوالوں سے یہ جیسے دارہ شکو کی بیوی کا نام کیا تھا دارہ شکو جو ہے ان کی بیوی جو تھی وہ نادی رابانو بیگم تھی اس طرح کے اور بھی کئی سوالات آئے ہیں تقریباً آٹھ سے دس سوال ایسے ہیں جو بلکل بھکواس جن کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگلا سوال تھا ہجرت کس لیے کی جاتی ہے تو دوستو ہجرت پریشانی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اپنے آپ کو مضبوط کرنا اس لیے ہجرت کی جاتی ہے ایک سوال تھا حج کس مہینے میں ہوتا ہے تو حج کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو تین مہینے جیسے شوال زیقادہ اور زلحجہ ان میں حج کی جاتی ہے اور کچھ لوگوں نے زلحجہ کو اس میں شمار نہیں کیا ہے صرف زلحجہ کا پہلا آشرا یعنی پہلے دس دن یا عید الازحہ جب تک ہوتی ہے اس وقت تک کو شمار کیا ہے ایک اور سوال پوچھا گیا تھا اکبر کا کیا نام ہے اب دیکھیں اسم اکبر سے کیا لینا دینا ہے تو اکبر کا نام اب الفتح جلال الدین محمد اکبر تو یہ نام ان کا پوچھا گیا تھا ایک سوال تھا حضرت نظام الدین اولیاء کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے ہاں یہ اہم سوال ہے حضرت نظام الدین اولیاء چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے دوسرے ایک سوال پوچھا گیا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ آلی کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے تو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ آلی نقش بندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں کون سے نبی رہے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام اصحاب الحوت یا پھر زنون دن کو کہا گیا اور ایک سوال پوچھا گیا تھا قرآن کس رات میں نازل کیا گیا تو دوستو بہت سارے ایسے سوال ہیں جو میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہوئے ہیں اگر آپ صحیح سے میری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو اس میں تاریخی سوالات کو چھوڑ کر ان کے مطلب جو فالتو کے سوال پوچھے گئے ہیں اببازی خلافت یا دارشی کو اکبر اور فلا شہر کا نام جن سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں صرف آپ کو پریشان کرنے کے لئے پوچھے گئے واقعی اکثر سوالات میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتائے ہیں تو اگر کچھ اور سوالات ہیں تو میں دوستوں سے پوچھ کر آپ لوگوں کے سامنے ضرور پھر حاضر ہوں گا اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے جن لوگوں نے بھی اقزام دیا ہے وہ کوشش کریں اب فیزیکل کی تیاری کرنے کے لئے کیونکہ اگر آپ لوگ ابھی سے کوشش کریں گے تو آپ وہ پاس کر سکتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو لینے کی کوشش کی جائے گی لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو وقت کم دیا جائے گا فیزیکل کے لئے اگر آپ ابھی سے تیاری کریں گے تو آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی